اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت براؤلی پرپیٹیز میں موجود ہوں اس وقت پارکیو ہاؤزنگ سوسائٹی ملتان روڈ کے اوپر جو کہ وی اینڈ ویلبرز کے ایک بہت خوبصورت پروجیکٹ ہے ابھی پانچ پرلے کا ایک گھر ہے جو کہ فارس شیل ہے اپنا سوسائٹی کے ایک بلوگ کے اندر محشارت ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں وہ سارے اس گھر کو دیکھیں اور اگر کوئی اس گھر کو کوئی خریدنے کے موڈ میں ہے یا کوئی اپنا کوئی پلان بناتا ہے کوئی اس کو خریدنے کے بارے میں تو آپ ہماری دیوئے کونٹیکٹ پر ہم سے آہ اب ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں گھر کے ویزٹ کی جانب تو جیسے آپ گھر کے ویزٹ کی جانب بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ پارس دیکھنے کو ملتا ہے گیٹ سب سے پہلے آپ کو پارس دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہاں پر تھوڑی سی ڈسٹ آیا ہے یہاں پر لیکن یہ ہے کہ اگر یہ کلین ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس سے بہت خوبصورتی سے یہاں پر ماربلز کے ٹائپ کی ٹائلز کا یوز ہوا یہاں پر سو یہ ہے اس گھر کا جو ہے گیراج کے اندر اس کا پارڈر بوم ہے سو اب جب پارٹ سے جب آپ اس کے ٹائنگ روم کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اوڈ کے اندر یہ ڈور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم نیچے گراؤنڈ کی بات کریں تو گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو وائٹ اینڈ جو کرے کی کنٹراسٹ کے اندر آپ کو جو ہے ٹائلز کا استعمال آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے سو جب آپ اس کے ٹائنگ روم سے آپ اس کے ٹائنگ لاؤنج کے ساتھ جائے اور ٹائنگ لاؤنج میں جب آپ اینڈر ہوتے ہیں تو اس کا ٹائنگ لاؤنج ہے اور ٹائنگ لاؤنج جو ہے یہ دونوں آپس میں جو ہے اٹیج ہیں اندر ٹائنگ لاؤنج کے اگر آپ دیکھیں تو ٹائنگ لاؤنج میں آپ کو یہ جو ایل سی ڈی والا جو ایک ڈیزائن بنایا ہو ایل ایڈی والا ہے یہ بڑی خوبصورتی سے انہوں نے یہاں پر اس کو بنایا ہے انٹی بی لاؤنج سے جب آپ اس کے بیڈرونگ بھی انٹر ہوتے ہیں تو اب اس لئے سب سے پہلے آپ کو یہ خوبصورت ایک دروازہ جس کے ڈور ہے آپ کو دیکھنے کے مل رہے ہیں سو بیٹروم کے اندر جو انہوں نے براؤن کے اندر جو ہے وہ انہوں نے وارڈروب بنایا ہوئے ہیں سو اسی روم کے ساتھ آپ کو اٹیچ واش روم دیکھنے میں مل رہے ہیں جس کے اندر پہنچ خوبصورتی سے انہوں نے ٹائرز کا استعمال کی ہوئے ہیں سو جتنے بھی ویورز اس گھر کو بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر ٹائلز کے اوپر اور آپ کو سراؤنڈنگز میں آپ کو کافی زیادہ جو ہے ڈسٹ ہے آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوگی تو بیسیکلی اس کی جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ دی لاسپ نائٹ جو ہے یہاں پر بہت زیادہ آندھی آئی تھی اور اب اس کی جو پروپر ہے وہ صفائیہ ہونے والی ہے لیکن اوپرس لی جب آپ اس گھر کو خرید دیں گے یا جب آپ وزٹ کرنے آنگے تو انشاءاللہ یہ آپ کو پروپر ایک کلین گھر ملے گا سو اب اس بڑھتے ہیں اس گھر کے کچھن کی جانب سو کچھن میں آپ دیکھ سکتے ہیں گرانڈ کے اوپر انہوں نے ہلکی براؤن کلر کا استعمال کیا ہوا ٹائز کا جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں اس کچھن کے اندر اور اسی کے ساتھ کنٹراسٹ میں انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سکن ڈراؤز وغیرہ کو جو کچھن کے ڈراؤز ان کو بنایا ہوئے ہیں اور شلف کی اگر بات کریں تو یہاں پر آپ کو بہت خوبصورت کلین آئٹ بلیک کلر کے اندر ماربل دیکھنے کو مل رہا ہے ہم کچھن کی بات کریں کچھن کے اندر یہ جو چھولے پڑا ہوئے چھولے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوکنگ رینج کے انہوں نے استعمال کیا ہوئے جو کہ سوپر ایشیا سوپر ایشیا کوکنگ رینجیاں پر استعمال ہوا ہے یہاں سے کچھن سے جب آپ اگزیٹ لیتے ہیں دھر کے بیک شائٹ پر آپ کو اوپن سپیس دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ونٹیلیشن کے لئے بڑی زبردست سپیش ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے میں پھر سے دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ آپ کو ڈس دیکھنے کو مل رہی ہے جس کی وجہ پریویس جو نائٹ تھی وہاں پہ آندھی آئی جس کے وجہ سے آپ کو تھوڑی سی دست دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن جب آپ اس گھر کو وزر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ کرین گھر آپ کو دیکھنے کو ملے گا سو اگر آپ گھر کی مین انٹرس گیٹ کی طرف دیکھیں تو آپ کو بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے ٹائلز ڈیزائن کے اندر اس گھر کے جو انٹرس گیٹ ہے اس کو بنایا ہوا جو بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے سو ابھی بڑھتے ہیں ہم گھر کے فرس فلور کی جانب اور آپ کو فرس فلور کا وزر کرواتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم ٹائلز کی اس کے سٹیرز کے بات کریں تو سٹیرز کے اوپر ماربل کا استعمال ہوا ہوا ہے جی تو ویورز ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اس گھر کے فرس فلور پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرس فلور کے اوپر آپ کو سب سے پہلے ایل ای ڈی پینل جو ہے وہ آپ کو سامنے والی دیوار کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم روف کی بات کریں تو آپ کو روف کے اندر سیلنگ دیکھنے کا ملتی ہے وائٹ کلر بیشی کے لیے وہاں پر استعمال ہوا روف کے اوپر اور اگر ہم گراؤنڈ کی بات کریں فلور کی بات کریں تو وہاں پر جیسے نیچے ٹائلز کا استعمال ہوا اسی ہی میں اس کلر میں وائٹ اور گریل کلر کے ٹائلز کا یوز ہوا ہے اسی کلر میں اگر ہم بات کریں فرس فلور کے پہلے روم کی تو وہاں پر بھی سیم ٹائلز کا استعمال ہوا ہے اور اگر ہم روف کی بات کریں تو وہاں پر بھی آپ کو وائٹ کلر کی سیلنگ دیکھنے کا ملتی ہے جس کے اوپر وائٹ کلر کا یوز ہوا ہے سو سیم ایز وارڈ روپ کا بھی استعمال سیم ایز ویسے ہی ہے جیسے کہ نیچے والے روم میں آپ نے دیکھا اسی کلر میں اسی لکڑی کے اندر انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے سو بیڈ روم میں آپ کو بیڈ کے بلکل سامنے والی والی کے اوپر آپ کو یہ لیڈی پینل دیکھنے کو ملتا ہے سو اسی کے ساتھ اگر ہم گھر کے واش روم کی جانے پڑھیں تو گھر کا اس واش روم جو ہے بہت ہی خوبصورتی سے اور بہت ہی کھلے ڈیزائن کے اندر کھلے وینٹلیشن کے ساتھ اس گھر کے واش روم کو ڈیزائن کیا ہوا ہے بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے کنٹراسٹ کے اندر ٹائلز کا یہاں پر استعمال کیا ہوا ہے سو اس ویورز ابھی بڑھتے ہیں ہم فرس فلور کے جو سیکنڈ بیٹروم ابھی ہم اس کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو اس بیٹروم کا پروپر وزیٹ کرواتے ہیں سو اسیم اس سیم ٹائلز کے اندر فلور کو ڈیزائن کیا ہوا ہے اور اگر ہم بات کر رہے ہیں روف کی طرف روف میں بھی سیلنگ کا استعمال ہوا ہے تو وہاں پر انہوں نے وائٹ کے طرف استعمال کیا ہوا ہے سو یہاں سے اگر ہم وینٹیلیشن کی بات کریں ہم وینڈو کی بات کریں تو اس روم کے ساتھ انہوں نے اس وینڈو کو جو ہے جو اجس کیا اور باشنا بڑی خوبصورتی سے پروپر ایک وینٹیلیشن کے لیے آپ یہاں سے سٹریٹ آور ویو بھی دیکھ سکتے ہیں اور وینٹیلیشن کے لیے انہوں نے یہاں پر وینڈو کبھی بنایا ہوئے سو تو سیم ایس سامنے والی دیوار کے اوپر ایلی ڈی جو کا ڈیزائن ہے انہوں نے وہ انچن کیا اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہاں پر ڈریسنگ روم کے اندر انہوں نے وارڈروپ کا یوز کیا ہوا ہے انہوں نے اگر ہم اٹیچ واش روم کی بات کریں تو اس خر کے جو واش روم میں اس کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے سو تو ویرز اگر ہم بڑھیں اس گھر کے ٹیرس کی جانب تو ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورتی سے اور بہت ہی خلے ٹیرس کے ساتھ انہوں نے اس گھر کو جو ہے وہ بنایا ہوا ہے سو تو یہاں سے اگر آپ سٹریٹ ویو کریں تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت تو آپ کو فورٹی فیٹ کے سامنے آپ کو سٹریٹ دیکھنے کو مل رہی ہے سامنے اگر ہم بات کر لیں دس ملہ کی گھر بنے ہوئے ہیں سو تو ویورز ابھی ہم بڑھتے ہیں اس گھر کی سیکنڈ فلور کی جانب جہاں پر اس کے ممتھی ہے اور اس کا جو پروپر جو روش ہے اس گھر کے ہم آپ کو اس کا وزٹ کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوٹی سے وہاں پر آپ کو ایک پروپر ایک وینٹی لیشن کے لیے آپ کو ایک چھت دیکھنے کے مل کی ہے جو بہت ہی خلی ہے سو تو ابھی ہم آپ کو وزٹ کروائے رہے ہیں اس گھر کے ممتی کی جہاں پر سیم ایل سٹائل سکینو نے استعمال کیا ہوا ہے اور وینٹی لیشن کے ساتھ انہوں نے یہاں پر وینڈو کا جو ہے اس کے سیڈن کے لیے جہاں سے آپ اس گھر کے پیک سیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بارکیو کے بائی لاز کے مطابق یہاں پر آپ کو پانچ سے چھے فٹ کی جو ہے وہ اگلی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر ہم اس کمری کے اس روم کے اٹیج واش روم کے بات کریں تو سیم ایس کنٹراس ٹرائلز کے اندر خوبصورتی سینہ نے اس گھر کو جہاں اس گھر کے واش روم کو ڈیزائن کیا ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں اس گھر کی چھت کی جانب اور آپ کو اس گھر کے چھت دکھاتے ہیں اور اس گھر کی جو چھت سے آپ کو جو ویوز دیکھنے کو ملتے ہیں بڑی خوبصورت آپ کو اس کا ویزٹ کرواتے ہیں سو یہ ابھی ہم چھت پر آ جوکے ہیں سب سے پہلے اگر آپ شریٹ اوورویو کریں تو بڑی خوبصورتی سے آپ کو شریٹ اوورویو دیکھنے کو مل رہے ہیں سو اوورویو یہ تھا یہ پانچ ملے کے گھر کا آپ کا ایک پراپر ویزٹ کروانا اگر آپ کو یہ گھر پسند آتا ہے تو آپ ہمارے جو دیا وہ نیچے جو کانٹیکٹ نمبر آپ ہم سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس گھر کے جو ڈیٹیلز ہیں آپ ہم سے لے سکتے ہیں اور فردر اگر آپ مزید کسی گھر کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یا کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھے گئے انشاءاللہ اپنے میزبان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ